موسیقی دوستو آپ کی خدمت میں زبان مند کا چھٹو عمل لے کر حضر ہوں پچھلے میں نے پانچ ویڈیو بنایا ہے زبان مند کے مختصر اور الگ الگ طریقوں سے کس طرح زبان مند کے آ جاتا ہے کس طرح ظالم کی زبان مند کرنا یا شوہر کی ہو یا بیوی کے ہو بدمزاج شوہر ہو یا بدمزاج بیوی ہو یا بدمزاج اپنا باس ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو کس کی بھی یا کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کے اوپر بدکرامی کرتا ہو گالی گلوچ کرتا ہو معاشرے میں اس کی بدکرامی کے وجہ سے اس کی بدگوئی کے وجہ سے آپ کی عزت کی یعنی آپ کی عزت نلام ہو رہی ہو تو ایسے صورت پر ایسے صورتحال پر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو اسی طرح دوستو یہی میٹر پر یہی بات پر چھٹویں عمل لے کر حاضر ہوں زبان مند کا پچھلے ویڈیو میں میں نے ایک ساتھ پانچ لوگوں کے بھی زبان مند کرنے کا عمل کا طریقہ بتایا تھا لیکن یہ جو عمل ہے الادہ ہے یہ ایک تلسم ہے تلسم کا ایک نقش ہے اس کے ذریعے آپ ماشاء اللہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ الحمدلہ کسی کا بھی زبان بن کرنے کا عمل کا آپ کا انجام دے سکتے ہیں انشاءاللہ جیسا کہ آپ زبان بن کرنے تو جائد مسئلہ ہمیشہ یہ ہے کہ جس کے آپ کوئی شوکر ہو اپنا کہ وہ بدکلامی کرتا ہے جو میوی کے اوپر یا اپنے گھر والوں پر کسی کی بات نہیں ماتا یا کوئی عورت ہے یا کوئی بھی ہو جو آپ کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں آپ کے جسے آپ کے خاندالی میں دشمنی پیدا ہوتی ہو یا آپ کے جوب آپ کے خطرے میں پڑ جاتی ہے یا جو بھی مسئلہ ہے آپ کا یا کوئی شخص ہے یا دین کا ہو یا سماج کا ہو یا دنیا کا ہو یا آپ کا ہو تو ایسے لوگوں کے لئے بھی ان کی زمان اگر بند کرنی ہو تو آپ اس عمل کے لئے اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں مگرچہ جو مسئلہ ہے جائز ہونا چاہیے بتاتا ہوں کیونکہ ناجرس کے لئے آپ کسی شریف انسان کو کسی شریف عورت کو اس طرح اگر آپ عمل کریں گے تو یہ آپ کے لئے بھی گناہ ہے اور مجھے لئے بھی گناہ ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ ہمیشہ صحیح کام کے لئے استعمال کریں صحیح شخص کے لئے صحیح کام کے لئے استعمال ملائیں امید ہے کہ آپ الحمدلہ میرے تمام ملک کو انشاءاللہ صحیح کام میں استعمال کریں گے میں اپنے سبکرائبر کا شکر گزار ہوں میرے دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ کی محبت ہے آپ کا الحمدلہ بڑاوہ کی چینل کو ماشاءاللہ کیونکہ میرے ہمارے ویڈیو جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت سے اوائرل بھی ہو رہے ہیں اور بہت لوگوں کی دعائیں کامیابی ساتھ آ رہی ہیں اس سے بڑھ کر خوشی الحمدلہ کیا ہو سکتے ہیں دوستو حمدلہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں آپ کے جو بھی اپنے گھرے لوں مسائل ہیں آپ کے چند بھائی اور بہن کے باہر بتانے سے آنے آجز ہوتے ہیں کہ گھر کی عزت باہر نہ جائیں تو ایسے بھائی بہن پر الحمدلہ اس عمل کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیابی ہو سکتے ہیں ہو رہے ہیں الحمدلہ آگے بھی ہوں گے اللہ نے اگر چاہا تو اور آپ کی دعاوں کے ساتھ دوستو دبانون کا یہ چھٹوں عمل ہے اس عمل میں آپ کو سنیچر یعنی سٹڑے ہفتے کا دن یا منگل ٹیوزڈے کا دن آپ کو اس عمل کو انجام دینا یعنی کرنا ہے اسی دن آپ کو نش صبح گیارہ کے بعد یعنی گیارہ صبح کے مورننگ الیون ایم کے بعد آپ کو اس عمل کو شروع کرنا ہے یعنی گیارہ بجے کے بعد آپ عمل کو شروع کریں گے دوپیر کا وقت رہے گا چاہے وہ سٹڑے کا دن ہو یا منگل کا دن ہو اسی دن آپ عمل کو شروع کریں گے شروع کرنے کے ساتھ دوستو آپ اس نشکوں بنانا ہے بنانے کے بعد جس شرس کا آپ کو نام ہے اس نام وہاں پر لکھ دیجئے اور اس کی زوان آپ کے خلاف بند ہو جبھی آپ کا مسئلہ ہو اس کے بعد اس نشکوں بنا کر تارہ طریقہ آپ کو آگے بتانے والا ہوں نشکوں کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا اگر آپ پہلی بر ویڈیو دیکھ رہے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں گے میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آنے والے الحمدلہ آسان سے آسان عمل اور آپ کی خدمت پیش ہو جائے کریں گے آپ کی موبائل پر یا آپ کے لیپ ٹاپ ڈسٹاپ پر انشاءاللہ آ جائے کریں گی بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں دوستو آمیشہ آپ لائک کرتا بھول جاتے تو دوبارہ آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی لاس ویڈیو جو میں نے بنائے تھی کافی دیر کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو تو کیونہ چینل مصرفیت کے وجہ سے الحمدلہ میں نہیں آپ کے خدمت میں حاصل نہیں ہوں سکا انشاءاللہ اس کے بعد الحمدلہ ہماری ملاختہ مچھلے پانچ ویڈیو الحمدلہ سارے سکسس ہیں سارے کامیاب ہوئے ہیں ماشاءاللہ تو یہ بھی بہت سکسس اور کامیاب مجریب عمل ہے تو دیکھیں آسان عمل ہے سب کے لیے سے الحمدلہ آپ کی خدمت میں آسان عمل لگے حاضر ہیں تو ضرور میرے اس ویڈیو کو ضرور ضرور لائک کیجئے گا انشاءاللہ یہ بتاتا ہوں کہ نش کیا ہے اور طریقہ کیسا ہے آپ کو کس طرح اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سکن پر دیکھ رہے ہیں ایک تلس کا نش بناوا آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو اس طرح اس نش کو آپ کو بنانے ہیں بنانے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دوں گا پہلے جان دیکھ لیجئے یہ جو ہے بس ایک مستطیل ہے بیچ میں میں نے ایک لکھیر بنائی اس کو بلیک پین سے نش کو بنایا ہے تو آپ بھی ضرور بلیک پین کا استعمال کیجئے گا بیچ میں جو یہ لکھیر ہے میں نے اس کو پین سے ہی اس کو بلیک کیا ہے تو آپ بھی اس پلنگ سے اس کو بلیک کیتے ایسی موٹی لکھیر بنانا ضرور ہے جیسا ہے ہو بہو اس طرح ہی آپ کو بنانا ہے یہ جو ہے دال وہو لام علیف حمزہ علیف جس طرح ہے اس طرح یہ تلس کے عادات جو بھی وغیرہ ہیں الحمدلہ آپ کو اسی طرح جیسا ہے ہو بہو ایسا ہی آپ کو اس نش کو بنانا ہے دوستو بنانے کا طریقہ ہے آپ کو آگے بھی بتاتا ہوں نیچے بنانے کے بعد یہاں کیا کریں گے بس تم اس طرح لکھیں گے بس تم زبان جس چس کی یا جس عورت کی یا جس مرد کی یا باز کی کس کی بھی آپ کو زبان اگر بند کرنی ہو تو اس کے بعد یہاں پر اس کا نام اس کی ماں کا نام لکھ دیں ماں کا نام نہیں پتا تو ہوا لکھیں آپ نام انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی جو بھی بھرشہ ہے اس میں بھی نام لکھ سکتے ہیں جو حضرات نش نہیں بنا سکتے اس کو ہو بہو اس کا اسکرین شاٹ میں بتا رہا ہوں آپ اس کا ذراعہ بھی بنا کر کام میں لاز سکتے ہیں یاد رہے دوستو بنانے کے بعد آپ کو اس نش کو لپیٹ کر آپ کو آبی اراما یعنی بہتے ہو یا پانی میں رکھنا ہوگا بہتے ہو پانی میں رکھنا ہوگا یعنی پانی جو بہتا ہو ندی ہو تالا ہو اگر آپ کے پاس کہیں ندی تالا کوہ نہیں ہے تو صرف آپ اس نش کو بان کر پھتر سے بان کر اس کے اوپر اونچا وزن سا پتر رکھ کر کسی پانی میں کہیں بھی گھر کے اندر بھی اسی ایک نش میں نے پہلے ہی بتایا تھا اسی طرح یہ عمل بھی ہے اس کو کہیں اپنے اندر بوٹل میں پانی دال کر بیرل میں یا کسی بھی پانی کے اندر اس نش کو پھتر اس کے اوپر رہے اور پانی کے اندر دبا رہے نش پانی کے اندر دبانا ہے الگرس آپ کسی طرح بھی دبا سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں آپ باہر بھی کر سکتے ہیں کوئی غرہ میں بھی کر سکتے ہیں آپ اس نش کو سٹا ڈے یا منگل ٹیوز ڈے کے دن کر سکتے ہیں نش بنانے کا طریقہ چھوٹی سی مثال میں نے بتایا اس طرح میں نے بنائی یہاں پر جو بلیک لکھر ہے اس طرح آپ بنا دیں گے فرسٹو آپ اس کو بنائیں گے یہ جو ہے سکوئر بنانے کے بعد مستطل بنانے کے بعد آپ اس کو پھر یہ بنائیں لکھر بنائیں گے سیکنڈ یہاں پر جو اوپر نام دے گئے ہیں یہ خانے کے لکھیں گے تھاڑ یہ جو ہاں پر ہے نیچے کا یہ خانے کا لکھیں گے چھوٹا جو ہے آپ یہاں پر بستم زبان اردو میں ہی لکھنا ہے آپ کو بستم زبان اس کے بعد آپ جس شخص کا نام ہو اس کا نام لکھ سکتے ہیں اگر آپ بنا رہے ہیں تو ہندی میں انگلیش میں اس کا بھی ہے جس کے لئے آپ عمل کریں ان کا نام لکھ دیں اگر آپ اس کو نشکو ہی آپ ضرورت بنا کر کام ملانا چاہتے ہیں تو ضرور کام ملا سکتے ہیں عامل حضرات بھائی آپ بھی اس نشکو بنا کر دوسروں کے لئے استعمال میں لے سکتے ہیں دوسروں کو دے بھی سکتے ہیں الحمدلہ ہم ای طرف سے جازت عام ہے صرف جائز مقصد کے لئے تو الحمدلہ دوستو امید کرتا ہوں لائک کیجئے گا تاکہ آسانا ملاقشون نے لے کے پیش کرتے رہیں گے دوستو ہمیشہ الحمدلہ میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ جائز مقصد کے لئے کریں تو الحمدلہ اس عمر کو بھی جائز مقصد کے لئے استعمال کرئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم اللہ علیہ ورکاتہ